موسائل شتا صحبِعُ الْقَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالْسِبَاعِ عُلِّمَتْ أَوْلَى هذا عندنا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز بيعُ الْقَلْبِ الْعَقُورِ وَعندَ الشَّافِعِي رحمه الله لا يجوز بيعُ الْقَلْبِ اصلاً بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ عِندَهُ وَعِندَنَا إِنَّمَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى الْإِنطِفَاعِ بِهِ وَبِجِلْدِهِ موسائل الشتا بھئی شتا جمع ہے شتید کی بھئی متفرق متفرق مسائل بھئی سمجھ میں ہے تو کچھ متفرق قسم کے مسائل دیکھ کر کریں گے بھئی صحبعُ الْقَلْبِ صحیح ہے کتے کی بیع والفہدی اور چیتے کی بیع فہد بھئی بعض کہتے ہیں چیتے کو کہتے ہیں بعض کہتے ہیں تیندوہ بھئی تیندوہ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھار میں بھئی چیتے کی نسل میں سے ہے لیکن اس کا جسم کچھ بھاری ہوتا ہے چیتے کی بنسبت تو صحیح ہے کتے کی بیبی اور چیتے یا تیندوے کی بیبی والسباعی اور درندوں کی بیبی علمت اور لا تعلیم دیے گئے ہوں یا تعلیم نہ دیے گئے ہوں بھئی بھئی جس کو تربیت دی گئی ہے شکار وغیرہ کی اسے قلب معلم کہتے ہیں بھئی یا اسی طرح فہد معلم جسے تربیت نہیں گئی وہ غیر معلم بھئی غیر تعلیم یافتہ یعنی تربیت یافتہ نہیں تو صحیح ہے کتے کی بیبی اور چیتے کی بیبی اور درندوں کی بیب علمت اور لا تربیت دیے گئے ہوں یا تربیت نہ دیے گئے ہوں حازہ عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی یعنی یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ لا یجوز بیع القلب العخور عخور کہتے ہیں کاٹنے والا کاٹنے والا اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کاٹنے والے کتے کی بی جائز ہی نہیں ہے وعندہ شافری رحمہ اللہ اور امام شافری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز بیع القلب اصلا کہ کتے کی بی اصلا جائز ہی نہیں ہے سرے سے جائز ہی نہیں ہے بنا انعلا انہو نجس العین عندہو بنا بریس کے کہ ان کے نزدیک کتہ نجس العین ہے بھئی کیا ہے؟ نجس العین ہے لہٰذا اس کی بے درست نہیں ہے بھئی جیسے خنزیر تھا بھئی وعندنا انما یجوز بنا انعلا الانتفاع بھی ہی و بجلدی ہی اور ہمارے نزدیک جائز ہے بنا بریس اس سے نفع اٹھانے کے کتے سے کیا کیا جاتا ہے؟ نفع اٹھایا جاتا ہے شکار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بھئی اس کی بھی اجازت ہے اسی طرح کھیتی وغیرہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے وہ تو ان سے نفع اٹھایا جاتا ہے وہ بجلدی ہی اور اس کی خال سے بھئی نفع اٹھایا جاتا ہے تباوت سے پاک ہو جائے گی بھئی جی البتہ انسان اور خنزیر کی خال جو ہے اس سے استعمال جائز نہیں بھئی انسان کی اس کی عظمت کی وجہ سے اور خنزیر کے یہ وہ نجس العین ہے بھئی وَالزِمِّيُّ فِي الْبَعِكَ الْمُسْلِمِي إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنزِیرِ اور زمی بیع کے اندر مسلم کی طرح ہے بھئی زمی کے لئے بھی کس کی طرح ہے؟ مسلمان کی طرح ہے بھئی جو چیزیں مسلم کے لئے حلال زمی کے لئے حلال جو مسلم کے لئے بہم حرام زمی کے لئے بھی وہ کافر جو جزیاں دے کر رہتے ہیں بھئی ان کے لئے بھی حرام ہے مثلا بھئی ایک جنس والی چیز ہو دونوں طرف وزنی ہو تو مسلمان کے لئے بھی برابری کے ساتھ بیشنا جائز کمی زیادتی کے ساتھ بیشنا جائز تو زمی کے لئے بھی اسی طرح ہے بھئی مگر خمر اور خنزیر میں کہ اس میں وہ مسلم کی طرح نہیں مسلم کے لئے تو خمر اور خنزیر کی نہ تملیک جائز ہے نہ تملک جائز ہے بیکاری نہیں سکتا بھئی ہاں ان کے لئے جائز ہے وہ ان کے اعتقاد میں یہ بھی مال ہے تو وہ اس کی بیع وغیرہ کر سکتے ہیں بھئی تو وہو ما فی عقد الزیمی یک الخل و الشات فی عقد المسلمی اور یہ دونوں زمی کے عقد میں کس کی طرح ہیں جیسے کہ سرکہ اور بھیڑ بکری ہوتی ہیں مسلمان کے عقد میں مسلمان جس طرح بھیڑ بکری کا عقد کرتا ہے اس کے لئے جائز اسی طرح یہ خنزیر کا بھی اسی کی طرح عقد کر سکتے ہیں بھئی اور جیسے مسلم کرتا ہے بھئی سرکے وغیرہ بھئی کا عقد کرتا ہے تو ان کے لئے بھی شراب کا عقد اسی طرح ہے بھئی یہاں تک خمر ان کے لئے کس میں سے ہوگا زوات الامسال میں سے ہے بھئی اور خنزیر کس میں سے ہوگا زوات القیم میں سے بھئی اور جس نے نکاح کروا دیا اپنی خریدی ہوئی باندی کا قبل قبضی ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ساحہ سہی ہے صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے زید سے ایک باندی خریدی اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا باندی زید ہی کے پاس ہے اب آپ اس باندی کا نکاح عمر سے کروا دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ نکاح صحیح ہو گیا کیونکہ عقد کی ذریعہ آپ باندی کے کیا بن چکے ہیں مالک بن چکے ہیں نکاح کروایا بھئی تو یہ ضرورت ہوا لیکن بھئی کیا یہ نکاح جو کروا دیا آپ نے تو یہ آپ کا قبضہ شمار ہوگا یا قبضہ شمار نہیں ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی صرف نکاح کروایا ہے تو یہ قبضہ شمار نہیں ہاں اگر وہ خواہن اس کے ساتھ پھر وطی کر لیتا ہے اب یہ کیا شمار ہوگا قبضہ شمار ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی ہاں یہ قبضہ شمار ہوگا وجہ یہ کہ یہ جو نکاح کروایا یہ بھی عیب دار کرنا ہے باندی کو بھئی باندی میں نکاح کیا شمار کیا جاتا ہے عیب شمار کیا جاتا ہے چنانچہ اگر کسی نے کوئی باندی خریدی اور بعد میں پتا چلا بھئی یہ تو خاند والی ہے شادی شدہ ہے تو پھر اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے شرحان بھئی تو یہ کیا شمار ہوتا ہے عیب شمار ہوتا ہے رغبت کم ہو جاتی ہے بھئی اس کے اندر اور اسی طرح بھئی اگر اس سے کیا کیا بھئی تو یہ عیب دار لیکن یہ عیب ہے حقیقتا یا حکمن عیب ہے بھئی حقیقتا عیب دار کیا یا حکمن عیب دار کیا ہے حکمن عیب دار کیا ہے حقیقتا عیب دار نہیں کیا تو لہذا حقیقتا عیب دار کرے گا تو پھر قبضہ شمار ہوگا بھئی ویسے قبضہ شمار اور حقیقتا عیب دار کی صورت میں ہے بھئی تو جب وطی کر لے بھئی اس لیے کہ وطی کر رہا ہے بھئی تو اس کے اندر قبضہ آئے گا پہلے بھئی تو اس میں قبضہ پھایا گیا جی تو کہتے ہیں وَمَنْ زَوْوَجَ مُشْتَرَاتَهُ بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے جس نے نکاح کروا دیا اپنی خریدی بھی باندھی کا قبل قبضیہ اس کے قبضے سے پہلے صححا تو یہ نکاح کروانا صحیح ہے فَإِنْ وُطِیَتْ اگر اسے وطی کر لی گئی یعنی خاون نے اسے وطی کر لی فَقَدْ قُبِ ذَتْ تُحقیق اس پر کیا کر لیا گیا قبضہ کر لیا گیا وَإِلَّا عَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَلِكَ اگر ایسا نہ ہو یعنی وطی نہ کی گئی فَلَا فِي قَبْزَا اَيْ بِمُجَرَّدِ تَزْوِیجِ لَا يَكُونُ قَابِذًا صرف نکاح کروانے سے وہ قابض سمان نہیں ہوگا بھئی مشتری وَالْقِيَاسُ اَنْ يَسِيرَ قَابِذًا قیاس تو یہ قیاس کیا ہے کہ کیا بن جائے گا قیاس تو کہتا ہے کہ وہ قابض ہو جائے گا لِأَنَّهَ تَعِيَّبَتْ بِالتَزْوِیجِ اس لیے کہ وہ عیب دار ہو گئی کس کی وجہ سے نکاح کروانے کی وجہ سے لیکن استحسانا تو قیاس کیا کہتا ہے کہ یہ قابض ہو گیا بھئی تو اس نے عیب پیدا کر دیا تو قابض ہوا معلوم ہوا لیکن استحسانا قابض نہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَعِيِبَ الْحَقِيقِيَةِ کہ تَعِيِبِ حَقِيقِي جو ہے وہ استِلَعُنْ عَلَى الْمَحَلِّ وہ محل پر غالب ہونا ہے کیا ہونا ہے محل پر غالب ہوگا تو استیلہ ہے محل پر غالب نہیں تو استیلہ یعنی غالب غالب ہے تو قبضہ ہے محل پر غالب نہیں محل پر تو قبضہ بھی اور اسطیلہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے تعیب حقیقی کے اندر نہ کہ تعیب حکمی میں بخلاف کس کے تعیب حکمی یعنی نکاح کروانا وہ نہیں ومن شراش انوغا بغیبتا معروفتا فاقام بائیو بینتا انہو باعہو منہو لم یبعفی دینہی صورت مسئلہ یہ بھئی آپ کے پاس ایک باندی ہے بھئی آپ نے زید پر وہ بیش دی بھئی زید نے آپ سے باندی خرید لی لیکن ابھی اس نے سمن ادا نہیں کیے کہ وہ تبلیغ میں سال لگانے کے لیے چلا گیا بھئی سمجھ میں آیا اب پیسے اس نے ادا نہیں کیے اب یہ جو باندی ہے آپ کے پاس اس کا مالک کون ہے بھئی زید مالک ہے کیونکہ عقد ہوتے ہی کون مشتری کیا بن جاتا ہے مبیعہ کا تو وہ مالک بن چکا ہے اب بھئی کیا کیا جائے اب آپ کا سمن رکے ہوئے ہیں آپ کا حق رکا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھئی تو کیا اب وہ چلا گیا ہے باندی کو بیچ کر آپ کے سمن وصول کیے جائیں گے یا بیچ کر سمن وصول نہیں کیے جائیں گے کہتے ہیں بھئی اگر باہ مشتری غیبت معروفہ کے ساتھ غائب ہے یعنی پتہ ہے کس جگہ پر ہے کراچی میں ہے حیدر آباد میں ہے فلان جگہ پر ہے تو پھر تو نہیں بیچا جائے گا بلکہ مشتری کا انتظار کیا جائے گا اور اسی سے سمن وصول کیے جائیں گے اور اگر وہ ایسا غائب ہوا کہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر ہے بھئی تو اس صورت کے اندر اب اس باندی کو بیچ کر کیا کیا جائے گا آپ کا حق یعنی اس سمن کو وصول صورت سمجھ میں آئی بھئی جس نے کوئی چیز خریدی اور پھر وہ خریدار غائب ہو گیا غائبت معروفہ کے ساتھ یعنی معلوم ہے کہ کہاں پر ہے پھر بائے نے اس بات پر بینا قائم کر دی کہ انہو باعہو منہو کہ اُس نے اس مبیعے کو بیچا تھا کس پر مینہو اس اُس مشتری اُس شخص پر بھئی لم یو باع بھئی بھئی یہ نہ قائم کر دی بھئی تو لم یو باع فی دینی ہی اب اس کو بیچا نہیں جائے گا مبیعے کو فی دینی ہی اس بائے کے دین میں بھئی وہ جو اس نے سمن وصول کرنا ہے وہ اس کا دین مشتری پر باقی آیا باقی نہیں ہے بھئی باقی تو اس دین کی وصولی کے لیے اس باندی کو بیچا نہیں جائے گا اے فی سمن المبیعی دیکھا خود بتلا رہے ہیں دین سے کیا مراد ہے اس مبیعی کے سمن جو اس نے کس سے وصول کرنے تھے مشتری سے ان کوئی وصولی کے لیے اس کو بیچا نہیں جائے گا اے فی سمن المبیعی بلکہ سمن کو کس سے طلب کیا جائے گا مشتری ہی سے طلب کیا جائے گا انکانا مکانوہو معلومن یہ انکانا ہے بھئی انہا نہیں اب کب طلب کیا جائے گا مشتری سے سمن کو جبکہ اس کا مکان معلوم ہو فلان جگہ پر ہے وَإِن جُهِلَ مَقَانُهُ بِعَا اور اگر اس کی جگہ کیا ہو مجھول ہو تو بیعا پھر کیا کیا جائے گا اب بیچا جائے گا بھئی اے بیعا وَأُوفِيَ السَّمَنُ بیچا جائے گا اور ادا کیے جائیں گے سمن بھئی وَإِنِ شْتَرَسْنَانِ وَغَابَ وَاحِدٌ صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ نے اور زید نے مل کر ایک شخص سے بانڈی خریدی بھئی بانڈی خریدی سمجھ میں کوئی بھی چیز بیسے مثال بانڈی آپ اور زید نے مل کر عمر سے بانڈی خریدی تو ابھی پیسے ادا نہیں کیے تھے کہ زید چلا گیا سفر پر کہیں بھئی اب کیا آپ سارے سمن ادا کر ادا کر کے بانڈی پر قبضہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے کہتے ہیں ہاں بھئی آپ سارے سمن ادا کر کے کیا کر سکتے ہیں بانڈی پر قبضہ کر سکتے ہیں اور کیا قبضہ صرف آپ کے حصے میں شمار ہوگا یا وہ زید کا نصف جو ہے اس کے اندر بھی آپ کا قبضہ شمار ہوگا کہتے ہیں اس نصف کے اندر بھی کس کا قبضہ شمار ہوگا آپ کا قبضہ شمار ہوگا لہٰذا زید واپس آتا ہے تو وہ اس نصف بانڈی پر قبضہ نہیں کر سکتا جب تک یعنی آپ کو روکنے کا حق حاصل ہے جب تک آپ اس سے اپنے نصف سمن وصول نہ کر لیں سورت سمجھ میں آئی بھئی وَإِنِشْتَرَسْنَانِ اگر خریدا دو آدمیوں نے وَغَابَ وَاحِدٌ اور ایک ان میں سے غائب ہو گیا کہیں چلا گیا سفر وغیرہ پر فَلِلْحَاضِرِ دَفْعُ سَمَنِهِ تو حاضر شخص کے لئے جائز ہے اس کے سمن سمن دینا سمن حوالے کرنا یعنی سارے کے سمن دینا جائز ہے اس کے لئے وَقَبْزُهُ اور جائز ہے اس کے لئے اس پر قبضہ کرنا بھی قبضہ کرنا بھی سارے کے سمن اس نے ادا کی ہیں وَحَبْسُهُ اور اس کو روکنا بھی اس کے لئے جائز ہے یعنی وہ غائب واپس آ گیا اب آ کر وہ اپنے نصف اسے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے روکنے کا بھی حق ہے نہیں بھئی نصف اور تمہیں میں قبضہ نہیں کرنے دوں گا جب تک کہ تم میرے نصف سمن ادا نہیں تو اس کے لئے اس کو روکنا بھی جائز ہے اِن حَذَرَ الْغَائِبُ جب کون حاضر ہو جائے وہ غائب کیا کرے اپنا حصہ لے لے حَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ یہ طرفین کے نزدیک ہے کیوں وَذَلِقَ اور یہ اس لئے دلیل لِأَنَّهُ مُزْتَرُن اس لئے کہ وہ مجبور ہے سارے کے سمن دے کر باندی پر وہ قبضہ کر سکتا ہے اس لئے کہ باندی مثلاً کتنے کی خریدی تھی دونوں نے ایک لاکھ کی تو اگر آپ پورے کے پیسے ادا نہیں کرتے تو باندی سے نفع نہیں اٹھا سکتے کس طرح بھائے کہتا ہے بھائی پورے پیسے لاؤ تو باندی حوالے کروں گا پورے پیسے نہیں دیتے تو باندی بھی حوالے اب آپ پچاس ہزار آپ کا حصہ آپ پچاس ہزار دیتے ہیں تو وہ باندی حوالے نہیں کرتا اسے تو روکنے کا حق ہے جب تک ایک ایک پائی وصول نہ کر لیں وہ مبیعہ کو روک سکتا ہے لہذا اب آپ کیلئے جائز ہے کہ سارے کے پیسے دے کر کیا کر لیں باندی پر قبضہ کر لیں پھر نفع اٹھائیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُسْتَرٌ اس لیے کہ وہ مجبور ہے لَا يُمْكِنُهُ لِنْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ ممکن ہی نہیں ہے اس کیلئے نفع اٹھانا اپنے حصے سے اِلَّا بِعَدَاءِ جَمِيعِ السَّمَنِ مگر یہ کہ ادا کر دے سارے سامن فَإِذَا أَدْدَاهُ جب اس نے ادا کر دیئے لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعَنْ بَعِ تو وہ از خود سواب کے طور پر یہ کام کرنے والا نہیں ہے متبریا کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کام کرنا ہے بطور سواب کی کیا کرنا کوئی کام کرنا تو وہ متبریا شمار نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو اس نے اپنی طرف سے پیسے ادا کر لیا ہے اب واپس غائب شخص واپس آ جائے تو یہ اس کو روک نہیں سکتا کیا کر سکتا ہے روک یہ ایسا نہیں ہے متبریا ہوگا پھر تو یہ اس کو روک نہیں سکتا متبریا نہیں شمار ہوگا بھئی سمجھ میں آیا یعنی سواب کے طور پر نہیں بلکہ پورے پیسے چونکہ اس نے ادا کی ہے تو اس کو روکنے کا حق ہوگا آگے ماں بیونسف رحمولہ کی دلیل آئے گی وہ فرمائیں گے یہ متبریا ہے اس نے اپنی طرف سے کیا کیے ویسے ہی اس کے پیسے جب ویسے اس نے اس کے پیسے ادا کی ہے تو لہٰذا اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں وہ آ کر کیا کر سکتا ہے نصف پر قبضہ کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ متبریا نہیں ہے یہ تو مجبور تھا والا نا اس کو مجبوراً کیا کرنے پڑے پیسے دینے پڑے یہ مجبور تھا متبریا نہیں تھا تو جب اگر اس نے آ کر دی لم ینکن متبریا یہ متبریا نہیں تھا فَإِنْ حَذَرَ الْغَائِبُ اگر غائب شخص حاضر ہو گیا لَا يَأْخُذُ حِصَّتَهُ وہ اپنا حصہ نہیں لے سکتا إِلَّا اَنْ يُسَلِّمَ یہ وہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ نہیں ہونا چاہئے وہ اپنا حصہ نہیں لے سکتا مگر یہ کہ اَنْ يُسَلِّمَ سَمَنَ حِصَّتِهِ مگر یہ کہ وہ سپرد کر دے اپنے حصے کے سمن الى شریک ہی اپنے شریک کے بھئی پھر لے لے اپنا حصہ وَعِنْدَ أَبِي يُوسَفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُتَبَرِّعُ فِي أَدَائِ حِصَّتِ شریک ہی وہ متبرع ہے بھئی کس میں اپنے شریک کے حصے کی آدائیگی میں اس نے جو اپنے شریک کی طرح سے پچاس ہزار دیئے تھے اس میں متبرع ہے لَأَنَّهُ دَفَعَ دَائِنَ غَيْرِهِ بِغْغَيْرِ عَمْرِهِ متبرع کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے غیر کے دین کو حوالے کیا دیا بغیر عمر بغیر اس کے عمر کے بغیر اس کے عمر کے اپنی طرف سے اس نے پیسے دیئے ہیں تو یہ متبرع ہے جب متبرع ہے تو اس کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے بھئی وَإِنِ اشْتَرَى بِأَلْفِم مِسْقَالِم بِأَلْفِم مِسْقَالِم مِنْ زَحْبِم وَفِزَّتِن يَجِبُ مِنْ كُلِّن نِصْفُهُو بَئِ يَجِبُ مِنْ كُلِّن نِصْفُهُو سورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص سے ایک باندی خریدی اور کیا کہا بھئی اشْتَرَئِتُم مِن کا حاضح الجاریتا بِأَلْفِم مِسْقَالِم مِنْ زَحْبِم وَفِزَّتِن ایک ہزار مِسْقَال سونے اور چاندی میں سے آپ نے یوں کہا کیا کہا ایک ہزار مِسْقَال کس میں سے سونے اور چاندی میں سے تو اب کیا کیا جائے گا سونا کتنا ہوگا چاندی کتنی آئے گی کہتے ہیں بھئی مِسْقَال ذکر کیے اور دونوں کی طرف اس کی نسبت کر دی تو دونوں میں مِسْقَال مراد ہوں گے یاد رکھو مِسْقَال دینار کا نام ہے دینار کے وزن جو ہے وہ کتنا ہے مِسْقَال بھئی مِسْقَال سورة سمجھ میں آئی بھئی تو بھئی دینار یہ مِسْقَال کا نام مِسْقَال اور دینار ایک ہی وزن کے نام ہے بھئی تو اب سونے کے اندر تو کیا جاری ہوتے ہیں بھئی کونسا وزن ہے مِسْقَال ہے دینار ہے بھئی اور چاندی کے اندر درہم ہے درہم کا الگ وزن دینار کا الگ وزن تو اب ایک ہزار کیا کیا جائے سونے کے اندر تو مسکال جاری ہوتے ہیں لیکن چاندی کے اندر تو مسکال جاری نہیں ہوتے تو کیا سونے کے دینار مراد ہوں گے اور چاندی کے درہم یعنی پانچ سو دینار اور پانچ سو درہم آئیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں ایسا نہیں ہے تو اس نے مسکال کی صرف ذکر کیا ہے کہ مسکال کس میں سے ہوگا سونے میں سے بھی اور لہٰذا سونا بھی مسکالوں میں دیا جائے گا اور چاندی بھی کس میں سے مسقال اور دونوں نصف نصف دیے جائیں گے تو سونا بھی پانچ سو مسقال اور چاندی بھی پانچ سو مسقال آ جائے گی سورت سمجھ میں آئی بھئی بخلاف اس کی کہ وہ یوں کہتا ہے بھئی مسقال کا لفظ نہیں ذکر کرتا صرف ہزار ذکر کرتا ہے یہ بانڈی میں نے آپ سے خریدی کتنے کے پڑھ دے بِالْفِمْ مِنَ الزَّحَبِ وَالْفِزَّتِ ایک ہزار کس میں سے بھئی سونے اور چاندی میں سے مسقال کا لفظ نہیں استعمال کہ ایک ہزار ہوں گے کس میں سے سونے اور چاندی میں سے تو پھر دونوں کے معروف وزن مراد ہوں گے سونے میں کیا جاری ہوتا ہے بھئی مسقال یعنی دینار چلتے ہیں اور چاندی کے اندر درہم تو پانچ سو دینار اور پانچ سو ہی درہم آ جائیں گے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو مسقال کا لفظ کہا تو سونے اور چاندی دونوں میں مسقال آئیں گے مسقال نہیں کا بس ایک ہزار سونے اور چاندی میں سے تو چاندی میں معروف وزن جو عرف میں رائج ہے وہ ہے درہم اور سونے میں دینار تو نصف نصف پانچ سو ہو جائیں گے اور پانچ سو سونے کے دینار اور چاندی میں درہم بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھا یہاں ایک اور باب دی سمجھ لو آگے پھر عبارت سمجھ میں آئے گی بھئی آگے وہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب اس نے یہ کہانا کہ ایک ہزار ہوں گے سونے اور چاندی میں سے مسقال کا لفظ ذکر نہیں کیا ایک ہزار کس میں سے ہوں گے سونے اور چاندی میں سے تو کہتے ہیں سونے میں سے تو مسقال جاری ہوں گے مسقال بھئی مراد ہوں گے کیونکہ سونے میں کون سا وزن رائش ہے مسقال والا اور چاندی میں درہموں میں کہتے ہیں وزن سبعہ والے درہم مراد ہوں گے کون سے درہم مراد ہوں گے وزن سبعہ والے درہم مراد ہوں گے وزن سبعہ والے کیا مانا یہ بھئی اوزان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اوزان شرعیہ یاد رکھو آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ کیا بنتی ہے ایک رتی آٹھ رتی ملیں تو یہ کیا بنتا ہے یہ ایک ماشا بنتا ہے یہ ایک ماشا اب یاد رکھو یہ جو دینار ہوتا ہے یہ جو مسقال ہوتا ہے یہ ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے دینار کتنے کا ہے مسقال کتنے کا ہے دینار اور مسقال ایک وزن ہے بھئی دینار ساڑھے چار ماشے مسقال کتنے ماشے ہے ساڑھے چار ماشے ایک ہی وزن ہے یہ سارا بھئی جبکہ جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا وہ ہوتا ہے تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی یعنی رتی کا پانچویں حصہ تو درہم کتنے کے وزن کے برابر ہوا بھئی تین ماشے ایک رتی اور اور دینار کتنے کے برابر ہوا یعنی مسقال کتنے کے برابر ہوا ساڑھے چار ماشے کا بھئی اب یاد رکھو سات دینار ہوں تو ان کا وزن دس درہم کے برابر ہوتا ہے سات دینار ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیں آپ اور دس درہم دوسرے پلڑے میں ڈالیں تو ان کا وزن برابر ہوگا ان کا وزن کیا ہوگا اب آپ حساب بھی لگا سکتے ہیں بھئی حساب بھی لگا سکتے ہیں بھئی دیکھو سات دینار ہیں ایک دینار کتنے کا ساڑھے چار ماشے کا تو سات دینار کتنے کے ہو گئے یہ ساڑھے اکتیس ماشے ہو جاتے ہیں حساب کر لینا بھئی کتنے معاشی ہوتے ہیں ساڑھے اکتیس معاشی اسی طرح درہم کتنے کا ہے تین معاشی ایک رتی اور خم سے رتی تو یہ دس درہم ہو تو یہ بھی ساڑھے اکتیس معاشی بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں یا دوسرا چلیے دیکھا تو یہ درہم کون سے ہوئے بھئی وزن سبعہ والے کون سے وزن سبعہ والے سے کیا مراد ہے کہ دس درہم ہو تو کتنے دینار کے برابر ہونے چاہیے سات دینار یہ والے دینار مراد ہیں جو دس ملائیں تو سات دینار کے برابر ہوتے ہو کوئی اور وزن والے درہم مراد نہیں ہے بھئی بھئی دوسرا اور آسان طریقہ بتاؤں آپ کو حساب کا یہ جو دینار ہے ساڑھے چار معاشی کا یہ جو مسکال ہے یہ بیس قیرات کے برابر ہوتا ہے کتنے کے برابر ہوتا ہے بیس قیرات کے برابر ہوتا ہے اور یہ جو درہم ہے یہ چودہ قیرات کے برابر ہوتا ہے دینار کتنے کے برابر بھئی بیس قیرات کے برابر اور درہم کتنے کے برابر چودہ قیرات کے برابر اب بتلائیے بھئی سات دینار ہوں کتنے قیرات بنے ایک ہے بیس قیرات کا تو سات دینار کتنے کے ہوئے ایک سو چالیس قیرات اب درہم کتنے کا ہے چودہ قیرات کا وہ دس ہوئے تو یہ بھی کتنا ہوا ایک سو چالیس دیکھا دس درہم کتنے کے برابر تو یہ والے درہم مراد ہیں جو کس وزن والے ہوں وزن سباہ والے ہوں وزن سباہ والے سے کیا مراد ہے یعنی دس درہم کتنے کے برابر ہوں ساتھ بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے وَإِنِشْتَرَا بِأَلْفِ مِسْقَالٍ مِنْ زَحَبٍ وَفِزَّتٍ اگر خریدا کتنے کے بدلے ایک ہزار مِسْقَال سونے اور چانڈی میں سے یوں اس نے کہا تو کہتے ہیں يَجِبُ مِنْ كُلِّنْ نِصْفُهُ تو واجب ہوگا من کُلِّن اے کُلِّ وَاحِدٍ یہ تنوین عوض ہے مضافلے سے واجب ہوگا ہر ایک کے اندر نِصْفُهُ اس کا اس الف کا نِصْف واجب ہو جائے گا سونے میں سے مِسْقَال اور پانچ سو چانڈی میں سے مِسْقَال وَفِی اور یہ عبارت اگر کہیں اس صورت کے اندر کیا کہا بِأَلْفِ مِنَ الزَّحَبِ وَالْفِزَّتِ مِسْقَال کَلَسْ خَتْمْ کیا ایک ہزار کس میں سے سونے اور تو يَجِبُ مِنَ الزَّحَبِ مَسَاقِيل تو سونے میں سے کیا واجب ہوں گے اس میں کون سا وزن رائش ہے مِسْقَال والا تو لہٰذا پانچ سو مِسْقَال ہو جائیں گے تو سونے میں سے مِسْقَال مُرَاد واجب ہوں گے وَمِنَ الزَّحَبِ وَفِزَّتِ دَرَحِم اور فِزَّا میں سے درَحِم واجب ہوں گے کون سے درَحِم بھئی وَزْنُ صَبَاتٍ ساتھ کے وزن والے یعنی کیا مطلب ساتھ کے وزن والے وہ درہام جن کو وہ دس ہوں تو کتنے کے برابر بنتے ہوں یعنی تین ماشے ایک رتی اور خم سے رتی والا درہام یعنی چودہ قیرات والا درہام مراد ہے تو پانچ سو یہ درہام ہو جائیں گے اور پانچ سو دینار ہو جائیں گے وَزْنُ الصَّبَاتِ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّقَاتِ وَزْنُ الصَّبَاتِ یہ گزر چکا ہے کس کے اندر بھئی کتاب الزَّقَا وہاں ہو یہ تفصیل بیان کی انہوں نے وَلَوْ قَبَذَ زَيْفًا بَدَلَ جَيِّدٍ جَاهِلًا بِهِ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے آپ کو ہزار درہام آپ کے دینے تھے ہزار نہیں مثلا سو فرس کر ایک شخص نے آپ کو سو درہام دینے تھے آپ کا دین ہے اس پر وہ رات کے وقت آیا اور اس نے آپ کو سو درہام ادا کیے آپ نے مہمان آئے ہوئے تھے ان درہاموں کو خرچ کر دیا بھئی کیا ہوا خرچ کر دیا بھئی مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا بعد میں پتا چلا اس نے جو درہام آپ کے حوالے کیے تھے وہ کھوٹے تھے کون سے تھے کھوٹے درہام حوالے کیے تھے اب کیا ہوگا طرفین فرماتے ہیں ادائیگی ہو گئی ادائیگی ہو گئی اس لئے کہ نقصان صرف وصف میں آیا دینے امدہ چاہیے تھے کھرے دینے چاہیے تھے اس نے دیئے کون سے کھوٹے دیئے تو نقصان وصف میں آیا اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے تو لہٰذا اب اس وصف کے پوت ہونے پر اس سے کوئی زمان لیا نہیں جا سکتا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی جیسے اصل کے اندر رعایت ضروری تھی وصف کے اندر بھی رعایت رکھنا ضروری ہے بھئی تو یہاں اس نے دینے کھرے تھے اور دیئے کون سے بھئی کھوٹے دیئے تو اب اس کا زمان تو اس سے وصول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے تو ایک ہی صورت باقی رہ گئی کہ کہیں سے اب وہ اسی طرح کے سو درہم کھوٹے وہ حاصل کرے اور وہ واپس کرے اس کو اور پھر اس سے کھرے والے سو درہم کیا کر لے 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 صورت سمجھ میں آئی بھئی وَلَوْقَ بَضَ زَيْفَن زَيْف کہتے ہیں کھوٹے بھئی وَلَوْقَ بَضَ زَيْفَن بھئی اور اگر اس نے قبضہ کیے کھوٹے درہموں پر بادالہ جائیدن کس کے بدلے کھروں کے بدلے جاہلن بھی اس حال میں کہ وہ اس سے جاہل تھا پتہ نہیں تھا بھئی ہاں اگر پتہ تھا قبضہ کر لیتا ہے پھر تو ادائی ادائی بھئی اس نے خود چھوڑ دیئے اس وصف کو وَلَوْقَ وہ جاہل تھا اس کو پتہ نہیں تھا اس نے قبضہ کر لیا کھوٹوں پر وَلَوْقَ اور ان کو خرچ کر دیا اَوْنَفَقَ یا کیا ہوئے وہ خرچ ہو نَفَقَ اَيْحَلَقَ کیا مطلب ہے حلاق ہوگئے مراد حلاق ہونے کے معنی میں ہے بھئی یا اس نے خرچ کر دیئے یا وہ حلاق ہوگئے فَهُوَ قَضَاءُن عِنْدَهُمَا تو یہ طرفین کے نزدیک ادا ہے بھئی وَعِنْدَ عَبِي يُوسف رحم اللہ رحمہ ویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَرُدُّ مِثْلَ زَيْفِهِ وہ واپس کرے گا اس کے کھوٹوں کے مِثْل واپس کرے کہیں سے حاصل کر کے واپس کرے وَيَرْجِعُ بِجَئِدِهِ اور رجوع کرے گا کھاروں کے ساتھ بھئی یعنی کھرے اسے وصول کر لے گا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْعِيُنْ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی مرعیون لفظونا چاہیے اس لیے کہ اس کا حق جو ہے دائن کا حق وَصَق کے اندر بھی مرعیون اس کے رعایت رکھی جائے گی وصف کے اندر بھی کیا کی جائے گی بھئی کھرے دیئے تھے تو کون سے اس کو ادا کرنے چاہیے کھرے ہی ادا کرنے چاہیے تو وصف کے اندر بھی رعایت ضروری ہے کھرے دیئے تھے تو وصول بھی کون سے حق بھی اس کا کون سا بنتا ہے کھروں کا وَلَا قِيمَتَ لَهُ لیکن اس وصف کی تو کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ وصف کے مقابلے میں تو سمن نہیں آتے تو زمان تو لے نہیں سکتے فَوَجَوَالْمَفْسِيرُ اِلَا مَعْذَا کرنا تو واجب ہوا رجوع کرنا اس چیز کی طرف جو ہم نے ذکر کی امام ویوسف نے ذکر کی کیا ذکر کی کہ اور کوئی صورت نہیں اب یہی صورت ہے کہ کہیں سے ویسے کھوٹے حاصل کریں وہ دے کر پھر اپنے کیا وصول کر لے کھرے وصول کر لے قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں کھوٹے ہیں تو کیا ہوا تھے تو درہم تھے تو تو یہ بھی اسی کے حق کی جنس میں سے ہیں بھئی ہاں اس کا حق تھا کھرے درہموں کا اور اس نے عدا کون سے کیے کھوٹے بھئی ہے اسی جنس میں سے بھئی اس کا حق بھی درہم تھا عدا بھی اس نے کیا کیے درہم تو یہ اسی کی حق جنس میں سے ہے اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں امام ابو یوسف کہ کیا کرے کہیں سے کھوٹے لائے تو اس پر معلوم ہوا کھوٹوں کا لانا اور واپس کرنا واجب ہوا کہیں سے کھوٹوں کا لانا آپ نے واجب کر دیا اور کسی پر کوئی چیز واجب کرنا یہ تو اس پر ضرر ہے کیا ہے ضرر ہے تو آپ نے اس پر کھوٹوں کا لانا اور اس کا واپس کرنا واجب قرار دے دیا اور یہ کسی پر کسی چیز کو واجب کرنا یہ ضرر ہے یا ضرر نہیں ضرر تو ہے بھئی تو اور ہاں لیکن اگرچہ یہ وجوب کس لیے کیا ہم نے اس کے نفع کے لیے کیا کس کے لیے کیا نفع کے لیے کہ جب وہ کھوٹے دے دے گا تو اس کو کیا مل جائیں گے کھرے تو یہ جو وجوب شہ ہے اس پر یہ ہے ضرر لیکن یہ وجوب شہ ہے کس کے لیے اس کے نفع کے لیے تو یہ تو اسی طرح ہے کسی کے نفع کے لیے اس پر ضرر کو واجب کر دینا کسی کے نفع کے لیے اس پر اس کے ضرر کو واجب کر دینا اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی کے نفع کے لیے اس پر اس کے ضرر کو واجب کر دینا صورت سمجھ میں آئی بھئی لہذا یہ درست نہیں بھئی قلنا اززیف من جنس حقی ہی کہ وہ کھوٹے بھی اسی کے حق کی جنس میں سے تھے وہ وجوب وردززیفی اور یہ جو کھوٹوں کا واپس کرنے کا وجوب ہے علیہ اس دائن پر تو یہ وجوب یہ کس لیے ہے لیا خزل جیدہ تاکہ وہ کیا لے لے پھر جید عمدہ اور کھرے لے لے تو یہ ایجابن لہو یہ ایجاب ہے کوئی چیز واجب کرنا ہے لہو اس کے نفع کے لیے علیہ اس شاہ پر بھئی تو یہ تو اس کے نفع کے لیے اس پر ایک چیز کو واجب کرنا ہے تو واجب کرنا ہوا ضرار اور ہے کس کے لیے اس کے نفع کے لیے تو کسی کے نفع کے لیے اس پر کسی چیز کو واجب کر دینا تو یہ نفع کے لیے اس پر ضرر کو لازم کرنا ہوا اور معہود نہیں ہے بھئی معلوم نہیں ہے شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال بھئی شریعت میں کوئی اس کی نظیر معلوم ہے یہ یوں کہو شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بھئی لہذا یہ درست نہیں اب صاحب شرح وقایہ علامہ صدر الشریعہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ طرفین نے کیا ذکر فرمایا بھئی کہ کسی پر اس کے نفع کے لیے ضرر کو لازم کرنا کسی پر اس کے اپنے نفع کے لیے کسی ضرر کو کیا کر دینا اس کی آپ نے کہا شریعت میں کوئی نظیر نہیں کہتے ہیں بھئی شریعت کی ساری تقالی اسی قبیل سے تو ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بھئی دیکھو بھئی شریعت نے آپ کو کیا حکم دیا روزے رکھو جی تو روزے رکھنے میں تکلیف ہے یا تکلیف نہیں ہے بھئی تکلیف تو ہے لیکن ہے کس کے لیے یہ آپ کے نفع کے لیے ہے بھئی کس کے لیے ہے دنیاوی نفع بھی ہے آپ کے بدن میں جتنی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی بھئی روزوں کے ذریعے سمجھ میں آیا اور اخر بھی فائدہ تو ہے ہی ہے بھئی روزے بھئی عجیب اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت اسی طرح نعمت ہے بھئی روزوں کے بھئی حکمہ کہتے ہیں بھئی غیر مسلم حکیم جو ہیں ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں پر جو روزے فرض کی ہیں اس ایک مہینے کے اندر بھئی جتنی چھوٹی موٹی خرابیاں جسم کے اندر سال بھر میں پیدا ہوئی تھیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہے بھئی بھئی آپ گاڑی تیار خریتے ہیں نئی گاڑی لیتے ہیں سال بعد انجن کی صفائی کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے انسان کے سارے بدن کی مہینے میں صفائی ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا ایک آدھ روزہ رکھیں بھئی اس لیے کہ میدے کو آرام مل جاتا ہے سکون مل جاتا ہے بھئی کئی گھنٹے دس بارہ چودہ گھنٹے تک سکون مل جاتا ہے اسے حالانکہ پہلے تو سارا سال بھئی ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھئی کبھی ناشتہ ہو رہا ہے کبھی چائے پی رہے ہیں آپ کبھی مہمان آ رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں تو وہ بے ربطی اس کے اندر بے ربط سا خورات ملتی رہتی ہے اس میں آہستہ آہستہ خرابی پھیلتی رہتی ہے بدن کے اندر بھئی لیکن پھر یہ مہینہ آتا ہے ایک بھئی تو اس میں میدے کے لیے آرام میدے کو دینا ضروری لیکن ایک دو تین چار دن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کتنے دن کم از کم کرے پورا مہینہ رکھے بھئی پورا مہینہ بھئی چنانچہ ایک شخص نے اپنا ڈاکٹر نے اپنا واقعہ بھی لکھا بھئی کہتے ہیں کہ میں برطانیہ میں رہتا تھا بھئی اور یہ ابھی قریب کی بات ہے بھئی کہ برطانیہ میں رہتا تھا عیسائیوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی عیسائی ڈاکٹر تھے وہاں سارے تو ایک دن کچھ باتوں باتوں میں مذہب کی بات ہے انہوں نے کہا بھئی یہ جو روزیں ہیں آپ کے مذہب میں یہ تو ویسے ہی وز شریعت میں آپ میں آپ رکھتے ہیں فائدہ کوئی نہیں آدمی اتنے گھنٹے بھوکا رہے کمزور ہو جاتا ہے کہتے ہیں مجھے پتا تو نہیں تھا لیکن میں نے ویسے ہی کہہ دیا بھئی اپنی طرف سے کہ بھئی اس کی وجہ سے انسان کا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ڈاکٹر تھا تو ڈاکٹری انداز میں اس نے بات کی انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں ختم ہو جاتی ہیں کہتے ہیں اس وقت ہماری جو ہے شرط لگ گئی بھئی چھیک ہے دیکھتے ہیں بھئی یہ ہوتا ایسا یا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چنانچہ ایک شخص بھئی اس کو پھر دیکھا گیا بھئی اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور پھر اس سے ایک مہینہ روزے رکھوائے بھئی ایک مہینہ اور میں ہر روز اللہ کے سامنے روتا دعا کرتا یا اللہ میں نے ایسا کہہ تو دیا مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن میری عزت رکھ لے اللہ ان کے سامنے کہتے ہیں بھئی مہینہ اس نے روزے رکھے پھر سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو سارے دیکھ کر حیران رہ گئے بھئی جتنی چھوٹی موٹی بیماریاں ان ٹیسٹوں میں پہلے آئیں تھی ان ٹیسٹوں کے اندر ایٹ بھی نہیں آئی ساری ختم ہو چکے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بھئی سمجھ میں آیا اور جو حلال لوگ وہ نئی بعض لوگ نہیں رکھتے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں بہت زیادہ دنیاوی اخروی تو ہے ہی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھ میں ہے تو ساللامت صدر الشریعہ فرماتے ہیں شریعہ کی ساری تکالیف اسی قبیل سے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا گیا ہے ضرر کو دوسرے پر لازم کیا گیا ہے کس کے لئے اسی کے نفے کے لئے یریدوالے ہی اس پر اشکال ہوتا ہے اس قسم کے مثالیں تو شریعت میں بہت زیادہ ہے اس لئے کہ شریعت کی ساری تکالیف اسی قبیل سے ہیں اس لئے کہ وہ تکالیف کیا ہیں تھوڑے سے ضرر کو واجب کرنا ہے کس کے لئے کس کے لئے وَلَوْ فَرَّخَ أَوْبَاغَ تَعْرٌ فِي أَرْضٍ وَلَوْتَ قَسْرَ زَبْ يُنْفِيهَا فَهُوَ لِلْآخِسْ بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی آپ کا کھیت ہے بھئی آپ کے کھیت کے اندر پرندے نے انڈوں میں سے بچے نکالے بھئی زید آیا اس کو انڈے مل گئے بچے مل گئے بھئی اس نے اٹھا لیے آپ جا کر کیا اسے لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری زمین کے اندر ملے ہیں تمہیں یہ میرے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کے یہ نہیں ہیں بلکہ یہ جس کو مل گئے اسی کے ہیں کیا آپ نے اپنی زمین اسی مقصد کے لیے وہاں تیار کی تھی کہ اس میں کیا کرے پرندے آ کر دے انڈے دے اور بچے نکالے نہیں بھئی ہاں اگر آپ نے اسی مقصد کے لیے تیار کی ہے بھئی وہاں اسباب بھی بنائے کہ پرندہ یہاں آئے رہے پھر آپ کے ہیں بھئی معلوم ہوا پھر تو آپ نے بقاعدہ تیار کیا زمین کو یا اسی طرح کسی کو آپ کی زمین نے پرندے کے انڈے مل گئے بھئی تو جس کو مل گئے اسی کے ہیں بھئی یا بھئی آپ کی زمین تھی آپ کا گھر تھا بھئی ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا اور آپ کی زمین نے پہنچا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا بھئی اب وہ بھاگ نہیں سکتا زید جلدی گیا اس نے پکڑ لیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری زمین سے پکڑا ہے یہ تو میرا ہے بلکہ یہ جس نے بھی پکڑ لیا اسی کا ہے بھئی ہاں اگر آپ نے بھئی آپ نے کوئی ایسا سبب طریقہ بنایا تھا کہ وہاں ہرن آئے گا تو اس کی کیا ہو جائے گی ٹانگ ٹوٹ جائے گی وہ پکڑا جائے گا یا بھاگ نہیں سکے گا پھر تو وہ آپ کا ہے پھر تو آپ نے بقاعدہ اس کا شکار کیا ہے ولو فررخہ اگر بچے نکالے انڈوں میں سے اوبازہ یا انڈے دیئے فررخہ کا مانا انڈوں سے بچے نکالنا بازہ کا مانا انڈے دینا اگر بچے پرانڈوں میں سے بچے نکالے اوبازہ یا انڈے دیئے تیرن پر انڈے نے فی آرزین کس کے اندر کسی زمین کے اندر آو تاک سارا زبیون فیہا یا ٹوٹ یا ہرن اس زمین میں ہرن ٹوٹیا یعنی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی فہوالیل آخذ تو وہ کس کا ہوگا لینے والے ہی کا ہوگا ایلا یکون لساحب الارضی وہ زمین والے کا نہیں لئنن لئنن فید لمن اخذ اس لئے کہ شکار اسی کا ہوتا ہے جو اس کو پکڑتا ہے بھئی والمراد بتکسر زبی ان کے سار و رجلی ہی اور ہرن کے تکسر سے ٹوٹنے سے کیا مراد ہے ان کے سار و رجلی ہی اس کے پاؤں کا ٹوٹنا بھئی وَإِنَّمَا قَالَ تَكَسَّرَ ماتین نے تکسرہ کہا کہ اس کی ٹانگ خود ٹوٹ گئی لِيَنَّهُ لَوْ قَسَرَهَا اَحَدُن اگر اس کو کسی اور نے توڑا یکون لہو تو وہ اسی توڑنے والے کا ہوگا لال ال آخذ پکڑنے والے کا نہیں وَفِي بَازِ رِوَایَاتِ تَقَنَّسَ بَازِ رِوَایَاتِ میں تَقَسَّرَ کے بجائے مطن میں کیا آیا ہے بھئی تَقَنَّسَ آیا ہے باز اور مطون کے اندر تَقَنَّسَ کا مانا ہوتا ہے ہیرن کا اپنے ٹھکانے میں داخل ہونا ہیرن کا اپنے ٹھکانے میں جھاڑیوں میں درختوں میں اس نے کوئی جو ٹھکانہ بنایا ہو تَقَنَّسَ آیا ہے اَجْدَخَلَ فِي الْكِنَاسِ یعنی داخل ہوا کس کی اندر ہیرن کِنَاس اپنے ٹھکانے میں وہ ہوا مَاوہو بھئی کناز کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اس کا ٹھکانہ ہے مَاوہو اس کا ٹھکانہ تو ان صورتوں میں یہ پکڑنے والے کا ہوگا بِخِلَافِ مَا اِذَا اَحَدَّ صَاحِبُ الْأَرْضِ اَرْضَهُ لِذَالِكَ بَخِلَافِ اس کے کہ اگر تیار کیا ہو زمین والے نے اپنی زمین کو اسی مقصد کیلئے پھر کس کا ہوگا زمین والے کا وَبِخِلَافِ مَا اِذَا عَدْصَلَ نَحْلُ فِي أَرْضِهِ اور بخلاف اس کے کہ شہد بنائیں مکھیاں اس کی زمین میں شہد کا یہ حکم نہیں ہے شہد آپ کی زمین میں مکھیوں نے بنایا تو وہ آپ ہی کا حق ہے اس لئے کہ شہد کو زمین کے منافع میں سے خیال کیا جاتا ہے اسی کی زیادتی میں سے جیسے زمین میں زیادتی ہوتی ہے فصل وغیر آتی ہے تو وہ کس کا حق ہے آپ کا اسی طرح اس میں مکھیاں شہد بنائیں تو وہ بھی آپ کا حق ہے وہ کوئی اور آ کر لے جائے اس کی اجازت نہیں بھئی بھئی دیکھئے آپ نے ایک شکار کے لئے جال پھیل آیا بھئی اور جال پھیل آیا تو اس کے اندر جو بھی جانور آ کر پھنسے گا اس کے مالک کون ہوگا مالک کون ہوگا جی جال پھیلانے والا اس کا مالک ہوگا لیکن آپ نے شکار کے لئے جال نہیں پھیلایا جال کو دھویا ہے وغیرہ اور اس کو سکھانے کے لئے دھوپ میں پھیلا دیا ایک پرندہ یا جانور آیا آ کر اس میں پھنس گیا کہتے ہیں یہ اب آپ کا نہیں ہے کیونکہ یہ جال آپ نے اس کو پکڑنے کے لئے جس نے آ کر اس کو پکڑیا یہ اسی کا ہو جائے گا کفہ دن جیسے ایسا شکار تعلقہ بشابہ کتیم جو محلق ہو گیا کس کے ساتھ بھئی کسی جال کے ساتھ بھئی محلق ہو گیا یعنی پھنس گیا کسی ایسے جال میں نصبت للجفاف جس کو کس لئے نصب کیا گیا تھا سکھانے کے لئے صورت یہاں تک سمجھ میں آ گئی بھئی اب اور مسئلہ سمجھا رہے ہیں بھئی نکاح کے اندر آپ دیکھتے ہیں چھوارے وغیرہ کبھی لٹاتے ہیں بھئی وہ مسئلہ بھی آپ کو بتلانے لگے ہیں صاحب شرح وقایہ بھئی کہتے ہیں بھئی اگر کسی نے چھوارے لٹائے اور وہ چھوارے آپ نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی تو جو اس جھولی کے اندر چھوارا آ کر گرے گا وہ آپ کا ہے وہی آپ کا ساتھ ہی اسے ہاتھ مار کر لے لے نہیں بھئی یہ اس کا نہیں یہ کس کا حق ہے کیونکہ یہ کپڑا جو بچھایا پھیلائیا یہ آپ نے کس لیے پھیلائیا اسی مقصد کے لیے تو پھیلائیا کہ شکار آئے تو شکار کر لوں بھئی یا آپ بھئی اور تیزی دکھائیے آپ نے آپ نے پوری چھوارے پھیلائے جو آیا اس کے اوپر وہ میرا ہے اب اس پر جو بھی گرے گا وہ آپ کا ہے ہاں اگر آپ نے چھوارے پھیلائے پھیلائی ہوئی تھی اور اس پر اس نے چھوارے پھیلائے لٹائے وہ اس پر آ کر گر گئے یہ آپ کے نئی ہے جو مرضی لے جائے وہ اسی کا ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی ہاں اگر آپ نے چھوارے پھیلائی ہوئی تھی اور اس پر چھوارے آ کر گرے آپ نے فورا لپیٹ لی بھئی اب لپیٹی بند کی تو یہ آپ کا قبضہ ہو گیا اب کوئی اور اس کو نہیں لے سکتا لیکن اگر آپ نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا ویسی گری پھیلائی ہوئی ہے اور پھر روکا بھی نہیں تو اس صورت میں جو بھی اس کو لے لے دیکھئے بھئی وَدِرْحَمُنْ وَدَنَانِیْرُ اَوْسُكَرُنْ دِرْحَمْ اور دَنَانِیْرُ اور سُکَرْ شَكَرْ بھئی شَكَرْ اور شَكَرْ بھئی نُسِر جن کو پھیلائی گیا کیا کیا گیا دِرْحَمْ دینار یا سُکَرْ اس میں سے ان کو کسی ایک کو کیا کیا گیا لٹایا پھیلائی گیا پھیلانا یعنی لٹایا گیا فَوَقَالَ صَوْبِنْ تو یہ واقع ہوا کسی کپڑے پر ایسے کپڑے پر لَنْ يُعَدَّ لَهُ جو اس کے لئے تیار نہیں کیا گیا تھا ویسی بچھایا ہوا تھا وَلَنْ يُقَفَ اور پھر اس کو روکا بھی نہیں آپ نے لپیٹا بھی نہیں تو یہ بھی جو لے جائے اس کا ہے یہاں تک کہ اگر کپڑے کو تیار ہی اسی مقصد کے لئے کیا تھا تو وہ کس کا ہوگا صاحب کپڑے والے ہی کا ہوگا وَقَضَ اِلَّمْ يَعُدَّ لَهُ اسی طرح اگر اس نے کپڑے والے نے اس کپڑے کو اس چیز کو لینے کے لئے تیار نہیں کیا لیکن لما وقع لیکن جب وہ چیز اس پر گری کفا ہو اس نے اس کو کیا کیا روک لیا بند کر دیا سارا بی حاض الفعلی لہو تو اس فعل کے ذریعے وہ چیز کیا ہو جائے گی اسی شخص کی ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئے بھئی چلیے بس منہ حاضر والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام